بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں آج کی رکھ دوں امران ریاض کیا تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں یعنی کچھ قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے اس بات پر بھی تفصیل رکھتا ہوں آرمی چیف کی عجبلاول زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی تصاویر سامنے مریم نواز بھی تھوڑا سا ملی یعنی سرسری ملاقات ہوئی سر پر ہاتھ پھر وانے کی کوشش کی لیکن آرمی چیف نے بڑی احتیاط کی اور الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستوں کا آج فیصلہ کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا سیاد ترین فیصلہ تھا سنی تحاد کوسہ سے نشستیں چھین کر دیگر جماعتوں کو نون لیگ کی کنیزوں غلاموں میں بانٹنے کی کوشش لنگلے لولے نون لیگ کے اور پیوز پارٹی کے ان جماعتوں کے لئے ہیں گی بلاول زرداری کا ایک بیان جو ہم فارم فورٹی سیون والے نہیں ہم نے منڈیٹ نہیں چورایا نون لیگ اور ایم کی ہم نے بارداد کی اہم ہلکی پھلکی اپوزیشن کریں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اعدم اعتماد یہی سے آئے گی نو میں جلاو گھراو کے مقدمے میں بیس ملزمان کی آج زمانتیں منظور ہوگی اور ٹوٹر اور ایکس کی بندش پر صحافیت شام باسی جو ہیں وہ ابھی پی ٹی اے اور وزارت اطلاعات کو فریق پنا کر جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں درخواست سینٹ نے آج وہ درخواستیں واپس بھی لے لی فورن کرنسی کے ڈیلرز نے پاکستان میں ایک ڈالر کے اوپر آٹھ روپے کا پریمیم لگا تھے یہ معاملہ کہاں جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں سے آج کچھ بڑی اہم باتیں اور کچھ تفصیلات کے لیے ضرور اس پر غور کیجئے گا سب سے پہلے آج شہباز شریف نے جو آج طاقتوار لوگوں کی موجودگی میں سامنے بٹھا کے سب کو حلف اٹھایا بھائی کے ساتھ تو انہوں نے ہاتھ کیا جو آیا تھا وزیراعظم کی نشست کے لیے لیکن اس کی تصویر دس کلو کے آٹے کے تھیلے پر لگا کر خوش کر دیا قرآن پڑھا جا رہا تھا وہاں میں دیکھ رہا تھا حلف کے دوران جو آیت پڑھی جا رہا تھا اس میں واضح طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں لوٹا ہو انہوں نے منڈیٹ چھین کر حلف اٹھایا انہیں دیکھ کر عبرت آ رہی ہے کہ واقعی ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے ان کی باریاں دیکھیں انیس سو اکیاسی سے لگی ہوئیں عمران خان نے روکا ہوا تھا جو آج اکٹھے آپ کو نظر آ رہے تھے زرداری کے میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے الیکشن سے پہلے وہ نوازشی کو دھرتی کر ناصور کہہ رہا تھا کہ یہ تو پاکستان میں بھی نہیں مرنا چاہتا حلف اٹھاتے ساتھ ہی ان کے جو بڑی واردات الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں پر عورتوں کی اور اقلیتوں کی یہ انہوں نے قومی اسیمبلی کی ترچوکی فتح کی اب سینٹ کا محاصف فتح کرنا تھا اس کے لیے ساری واردات ہے حالانکہ آئین کا آرٹی کے لیے کامن واضح طور پر یہ فیصلہ کر چکا ہے سنی اتحاد کا اور تحریک انصاف کو یہ آئینی اور قانونی حق ہے یہ قومی اسیمبلی کی 23 مخصوص نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں جس میں اب یہ 20 دے دیں گے نونلی کو اور 14 دے دیں گے ان کو باقی دوسری جماعتوں کو اور کے ساتھ ساتھ جی ایو آئی ایف پیپلز پارٹی ایم کی ایم ان میں بھی استحقام پارٹی کو بھی بلکہ ایک ایک نشست میں بندر بانٹ ہے پہلے بھی یہ 60 میں سے 40 نشستیں بانٹ چکے 23 رہ گی تھی سنی تحا سے یہ بھی انہوں نے چھین لی تحریک انصاف نے اب صدارتی اور سینٹ کے انتخابات ہو قبول کرنے سے انکار کیا اور الیکشن کمیشن میں یہ فیصلہ پہلے تو قانونی طور پر چیلنج بھی ہوگا کیونکہ یہ ایک دونی 23 نشستوں کی بات ہے ان تمام خواتین کا حق ہے آٹھ تین سو دن آلیا حمزہ کو ہوگئے دو سالوں میں پارٹی کے لئے جنہوں نے قربانیاں دیں یہ اسیمبلی میں ان کی نشستیں تھی خواتین کے حقوق کے لئے انہوں نے لڑنا تھا ان کنیزوں اور غلاموں نے جنہوں نے جا کے صرف ان دو خاندانوں کے آپ کو پتہ ہے خدمت کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنا تھا کسی نے مریم نواز کے بیگ اٹھانے ہیں لسی کا گلاس لانا ہے کافیان کے لئے ڈھونی ہیں اور یا مریم نواز کے میک اپ کا انتظام کرنا ہے بلاور کے لئے کتے ڈھونڈ دیں یا زرداری کے گھوڑوں کے لئے چارہ تو کسی نے یا تو ان کی بوتلوں کا انتظام کرنا ہے اب تحریک انصاف نے یہ سارے نشستیں دینی تھی مستحق لوگوں کو وزیراعظم کے انتخاب کو بھی تحریک انصاف غیر آئینی کرے گا نشستیں سے پہلے نہیں دی گئیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا نشان چھینہ ان کے امیدواروں کو روکا الیکشن میں عوام کے ساتھ ظلم کیا بیس سے پچیس پہ ووٹ ان کا روکا پھر بھی امام نے جو منڈیٹ دیا اس کو چوری کر کے ایک لاکھوں دس ہزار بنایا سو سے زائد نشستیں چینی اور اب مخصوص نشستوں کا معاملہ یہ حقیقی معنی میں جمہوریت کی انہوں نے کمر میں خنجر گھونپا ہے اور صدارتی الیکشن اور سینٹ کی الیکشن میں انہیں صرف واردات وہی کرنی تھی ظاہر ہے تاکہ تحریک انصاف کے پاس کم سے کم نشستیں ہوں اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے چیئرمنٹ سینٹ لائے جائے بلاول ذرداری اگر میرے خیال میں جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے تو انہیں ان نشستوں سے انکار کرنا چاہیے ابھی پی ٹی آئی کا عمر یو کی قیادت میں جو اجلاس چل رہا ہے اس میں اب کچھ ایک سوچ تھی اکتوبر تک انتظار کریں اور نومبر میں امریکہ کے الیکشن کو دیکھیں لیکن میرے خیال میں سوچ سے انہیں باہر آنا چاہیے ورنہ اس کے بعد ملازمت ہے تو اسی بھی اس طرح کروا کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے لمبے کیے جائیں گے انہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کی جو بات چیت اس پر فورا کرنا چاہیے اور سینٹ میں ابھی جو سینٹرز نے متفقہ قراردات پیش کی چیئرمنٹ سینٹ کو دی کہ اس کمیشنر کو سب سے پہلے منشی سردار سلطان کو سطیفہ کیونکہ پاکستان اور آئین کے قانون میں سب سے زیادہ کسی نے کھلوال کیا تو اس شخص نے کیا ہے دیکھیں بائیس کو دوزار تئیس میں جب سطیفہ دیئے تحریک انصاف نے اس نے قبول نہیں کیے اپریل میں پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں کروائے قانون کی دھجیاں اس نے بکھی نہیں چودہ مئی کو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا پھر نومبر دوزار تئیس میں اس نے جنرل الیکشن نہیں کروائے اسی طرح پھر سرکاری افسران نے ٹرننگ افسران کو جو لایا جو بیوروکریسی ہے آٹھ فرنوی کو نتائج میں گڑھ بڑھ کی دیکھیں پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں نہ عدالتیں نہ قانون نہ کسی ادارے نے روکنا ہے روکنے والی طاقت صرف عوام ہے اور اللہ ہے اب پوری کوشش یہی ہونی چاہیے لای عمل تحریک انصاف دے اور اکشن پلان کی کال دے یہاں پر ایک بڑا اہم معاملہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوئے تحریک انصاف کا عمران ریاض کی شمولیت اب اس میں جو حقیقت عمران نے ابھی تک فیصلہ نہیں کی یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں اور وقت مانگا ہے مشورہ بھی کر رہے ہیں اور مشورہ بھی اپنے قریبی دوستوں سے اپنے وقلا سے اپنے ہمدرد جو ان کے قریب ہیں ان سے ان لوگوں کو موقع بھی سن رہے ہیں اور موقع فرن کا دیکھیں جو دلائل انہیں دی جا رہا ہے اس میں بڑا وزن ہے کہ آپ کو کسی چینل میں انہوں نے نوکری کرنے نہیں دینی ہے نہ ہی آپ کو یوٹیوب چلانے دینے ہیں نہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچانے ہیں نہ عوام کو آپ کے لئے نکلنے دینے ہیں عوام میں آپ کی محبت موجود ہے عوام لوگ جو اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کے ساتھ نکلتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر سیاسی پلیٹ فارم موجود ہے ایک بڑی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہو شمولیت اختیار کے طور پر آپ کی آواز میں بھی طاقت ہے اور سب سے زیادہ جو زمنی انتخابات میں الیکشن لڑنا چاہیے عمران کو اب یہ ہو بھی سکتا ہے پارلیمنٹ میں پہنچ کے وہاں باقیدہ طور پر یہ عمران خان کے نظری پر دیکھیں جس طرح ایک صحافی کی طور پر وہ کام تو کر رہے ہیں اور اس میں خوش ہے کہ وہ بغیر کسی ڈکٹیشن کے بغیر پالیسی کے آزاد رہے دیتا ہے عوام کو معلومات مہنچاتا ہے لیکن حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ میرے خیال میں عمران ریاض کے پاس کوئی اور راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ویسے بھی انہیں صحافی تسلیم نہیں کرتے تحریک انصاف کا رکن مانتے ہیں تو تحریک انصاف کو ہندوستان کی جماعت تو ہے مقدمات بھی سارے انہیں سیاسی رہنماؤں والے بنائے ہوئے اب تحریک انصاف میں شمولیت کی بات ہے یہ فیصلہ اس کا آ جائے گا آج کل میں اور کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں گے لیکن عمران کی زمانت ہو اور پھر وہ عمران خان سے ملاقات کر کے میرے خیال میں اس موقع مناسبت سے فیصلہ کرے گا جہاں تک یہ میری معلومات ہے کونفیڈنشل رکھا جا رہا ہے اور یہ میری ذاتی رہا ہے لیکن اس کا اعلان ضرور آ جائے گا کچھ دنوں میں موقع محل کی مناسبت سے ویسے بھی دیکھیں صحافت اور سیاست میں زیادہ فرق نہیں ہے سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے جس طرح کی سیاست ہے جس طرح کی صحافت ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور عمران ریاض میں ایک بہت بڑی برینڈ بن چکا ہے اور پنجاب میں آل شریف کا زور توڑنے کے لیے عمران ریاض جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جسے عوام کی محبت اس لیول پر ہو اس لیول کی دلیری ہو عوام سننا دیکھنا جنہیں پسند کرے جسے اسے ضرور عوام کی خدمت میں جانا چاہیے سیاست ایک عبادت ہے اگر اس کو صحیح نیت سے کیا جائے اور پاکستان میں تو آپ دیکھیں سیاست کی سب سے بڑی برینڈ تو ایسے موجود ہے عمران خان اور ابھی تو اس برینڈ کی دیکھیں جس طرح دنیا میں برینڈ کی کاپیاں بن دیں ابھی مریم نواز بھی ایک برینڈ بننا چاہتی ہے وہ جس طرح گوچی کے پرس ہوں راڈو کی گھڑیاں ہوں مونالیزہ کی پرنٹنگ ہوں ہر چیز کی ایک برینڈ بنی ہوتی ہے اس کی کاپی بنائی جاتی ہے اصل کی نکل بنائی جاتی ہے لیکن جتنی مرضی مہارت سے بنائیں جتنا مرضی پیسہ لگائیں اصل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اب مریم صاحبہ کے جو انکل ہیں جو سیاست چلاتے ہیں ان کی اور یہ جو چاپنوس کے نیزوں کا جھرمت ہے وہ سمجھاتی ہی نہیں کہ ایک تو آپ پڑی لکھی زیادہ نہیں ہے دوسرا آپ نے سیکھنا بھی نہیں عمر آپ کی گزر چکی ہے سیکھنے اس کھانے کی اور آپ کو ضرورت نہیں آپ صرف اتنا کریں کہ ہر کام میں عمران خان کی نکل کریں کینسل افتار اس کا بنائے آپ اعلان کر دیں بچوں کی شرٹس پر واٹو کناف دیں آپ بھی شروع کر دیں اس نے افتاری کروانی ہے آپ بھی نکل کر لیں اس نے کارکنوں سے حل اٹھا ہے آپ بھی اٹھوا لیں عمران خان نے گالی چلانی ہے اس طرح آپ بھی خود گالی چلا کے دکھا دیں چیف جسٹس کے فیصلے میں اس نے وکلا کو نکالا آپ بھی وکلا کے کنونشنز میں پہنچ جائیں کٹھے کر لیں سارے وکیل لیکن آئیں گے پھر بھی وہ نہیں نکل آپ نے کرنی ہے اگر عمران خان یوت کی بات کرتا ہے آپ بھی آل پاکستان یوت ونگ بنا لیں عمران خان نے آن لائن تقریریں کرنی ہے آپ بھی باؤ جی کو بھی آن لائن بٹھا دیں خود بھی بیٹھ جائیں عمران خان ٹک ٹاکر سے ملے آپ بھی اگلے دن ٹک ٹاکر کٹھے کرنے سارے عمران خان جس رنگ کی شرٹ پہنے اسی رنگ کے کپڑے آپ بھی پہن کے پہنچ جائیں اور لوگوں کو دکھائیں اٹریک کریں گے عمران خانوں میں بھی عمران خان کے آلو بریانی پسند ہے آپ بھی چکن نکال کے اس میں بوٹیاں اس میں آلو ڈالنے شروع کر دیں اب یہ عزت اللہ کو خان نے دی ہوئی ہے کہ وہ بغیر پرچی کے بغیر تیاری کے دنیا کے کسی بھی میڈیا میں بیٹھ کے صدر سے وزیر سے کہیں بھی دنیا میں ملے اپنے خاص انداز میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں اسے ان کنیزوں کے جھرمت غلاموں کی نسلے کی ضرورت نہیں اس کو اپنے نوٹس ہوتے ہیں ان کے تو باپ دادا کی جو باپ دادا غلام تھے وہ آگے سے وہی نسلے چالیں جو پرچیاں یاد کرواتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس میں پڑھنا ہے اور اس طرح آپ کی انٹرنیشنل ہٹ ہو جائے گی تیرہ عرب انہوں نے میڈیا کو ابھی لگا دیا دیسر اب پہلے لگایا تھا بیانیاں بنانا ہے چار فوٹوگرافر رکھیں ہان اینگل سے مریم صاحبہ کی تصویر بنائیں گانے بنائیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا بھی ہندوستان میں دیکھیں چار ٹاپ سنگرز نے عمران خان کے قیدی نمبر 804 پہ گانے خود بنا دی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں دکھو اب وہ بھی رات و رات مشہور ہو گئے خان ایک بہت بڑی برینڈ ہے اس کی نکل کے لیے بھی عقل چاہیے تازہ ترین ان کی اب واردات دیکھیں خیبر پختونخواہ میں 29 عرب عمران خان نے چار سال میں لگائے عمران خان چیک کرنے ایک سکول کے دورے میں وہاں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا پڑھ لیں بچوں کا جیوگرافی پڑھ لیں جیوگرافی پڑھ لیں اس کے ایک ویڈیو موجود ہے بقیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں زلزلے کیسے آتے ہیں ٹیکنوکس پلیٹ کس طرح ٹکرا ہو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ عمران خان نے انہیں بتایا اس طرح ہوتا ہے مریم نواز بھی چلیں گے اب ان کی بدقسمتی ہے انگریزی کا مضمون بچے اپارٹیٹ کنجنکشن کیا ہوتا ہے اب خود رٹا مار کے نکل کر کے استادوں کو ڈرا دمکا کے پرنسیکل کے دفتر میں بیٹھ کے انتحان دے کے نکلی جیلی ڈگریوں سے پاس ہوئے ہوئے بیچارے انہیں کیا سمجھ آنی تھی کیا ہے ابھی وہ بی بی سی کا ایک پرانا انٹریو چال رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی تھی پوسٹ پرائم منسٹر میرا باپ ماضی کا پرانا پرائم منسٹر کہنا تھا پوسٹ پرائم منسٹر یہ ان کی الادہ اکیٹ لگی ہے مجھے صرف ڈار اس دن سے ہے کہ یہ کہیں نکل نکل میں خان ورزش کی ویڈیوز بھی جاری کرتا ہے کہ ایسی کوئی انہیں کو یہ مشورہ بھی نہ دے دے آج مریم جب آرمی چیف کے سامنے بھی ملی تو سر نیچے کر دیا سر پہ ہاتھوں اب نانی کی عمر ہے آپ کی اب بڑی ہوں گی آرمی چیف سے آرمی چیف جانتے ہیں بڑی احتیاط سے دو سیکنڈ ملاقات کر کے فورنج رہے البتہ بلاول زرداری سے مسافیہ کافی گرم جوشی سے تھا پیچھے زرداری وہی مسکراتے ہوئے دانت آپ کو پتا ہے اور زرداری سے مجھے وہ ویڈیو یاد آ رہی تھی انہوں نے دھمکیاں لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا تین سال کے لیے رہن دے ہیں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے انٹ سے انٹ بجا دیں گے بارال اس کے بعد یہ تین سال پر پاکستان واپس نہیں آئے ہر کوئی خان تو بان نہیں سکتا علی من گنڈاپور نے ابھی کے پی میں خان کے نظریہ پر یکم رمضان سے صحت کارڈ بحال کرنا شروع کر دیئے امرجنسی آپریشنز صحت کارڈ کے تحت ہوں گے اس میں سترہ عرب پکایا جاتا ہے پانچ عرب جو ہے وہ صبحی حکومت دے گی باقی جو ہے وہ ایک سا کسٹیں کر کے وہ دیتے رہیں گے اب یہاں پہ بڑا اہم معاملہ ہے کل میں شوکت خانم کے فنکشن میں گیا وہاں بہت سارے ڈاکٹرز ملے پورا ہال تقریبا ڈاکٹر سے بڑھا ایک بڑی تعداد میں اور اللہ نے بڑا نوازہ ہوا ہے اور ان سب کا دنیا میں امریکہ میں دیکھ لیں برطانیہ میں دیکھ لیں ان کا ایک بڑا اہم کام ہے پاکستان کی عوام کی خدمت دیکھیں بدقسمتی ہے کہ میں آپ کو یہ نکیسے تک پنجاب جائیں کیونکہ وہاں اگر آپ کو گرفتار کریں گے میری بھی ذمہ داری بن جائے گی تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جائیں جب انشاءاللہ وقت ٹھیک ہو لیکن ابھی جو حالات اس میں آپ صرف خیبر پختون خواہ جائیں اوورسیز پاکستانی انویسمنٹ بھی کریں لیکن وہاں اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے پاس اور کوئی جگہ بچی نہیں ہے یہ آپ کو ہر کونے میں ورنہ جانا چاہیے پاکستانیوں کی خدمت کرنی چاہیے لیکن ان حالات میں آپ صرف خیبر پختون خواہ جا سکتے ہیں وہاں ضرور جائیں ڈاکٹرز جو ہے وہاں ایک جانب انسانی بچائیں آپ پورے پاکستان کی جانب بچائیں آپ نے علاج مالجے کی مدد میں عدویات کی مدد میں انویسمنٹ کی مدد میں وہاں پر حکومت کی مدد کریں اس کی وجہ دیکھیں وہاں پر کرپٹ لوگ نہیں ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں اعتبار کر سکتے ہیں اس لئے وہاں ضرور انویسمنٹ کریں لوگوں کی مدد کریں اور وہاں ان کو آپ کی ضرورت ہے کیونکہ ان لوگوں نے ان کا سارا ابھی حقابانی بند کر دینا ہے یہ یاد رکھیے گا اور ابھی جب اچھا ٹائم آئے پولیس گردی ختم ہو دہشت اور خوف کا علم ختم پھر آپ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں لیکن اس میں ضرور جائیں اور ساتھ ساتھ دیکھیں جو دھاندلی ہے بدترین دھاندلی ہے اس میں اپنے ممالک میں آواز بھی بلند کریں یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ اس کا نتیجہ نکل نہیں رہا چوروں کی حکومت دوبارہ بن رہی ہے خواتین کے نشستیں نہیں دے رہے مخصوص نشستیں چھین نہیں آپ بھی اگر ان کی مالی انداد بند کروا سکتے ہیں تو پھر آپ کا ظاہر ہے ان کی آپ کی بات میں وزن ہوگا اور اپنے ممالک میں باور کر رہے ہیں کہ جو پیسے ان کی دینے ہیں آپ نے انہیں سرجریوں میں نہ لگا دینے ہیں بیرونے ملک دوروں میں لگا دینے ہیں ان کی تنخواہیں چلی جائیں گی یہ تمام چور اور ڈاکو عوام تک یہ پیسہ نہیں پہنچنے دیں گے کبھی بھی اور یہ بڑا اہم عمل ہے اسی طرح جو سٹیٹ بنک کی آپ کی جو بانڈ ہے سکوک ہیں آپ نے سرمایہ کاری کی اروشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو گیا اس میں سے بھی آپ ڈالرز میں پیسہ نہیں ابھی دیکھیں ڈالرز کے ڈیلرز وہ آٹھ روپے پریمیم لگا رہے ہیں فارورڈ سیلنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ پیسہ سارا سرجریوں میں لگانا ہے چوری کرنا اس سے بہتر آپ روک لیں آپ ذرا اپنے ارد کی اندوستانیوں سے پوچھیں کہ وہ بل گیٹس ایمازون ٹویٹر کو جو ایکس ہے یوٹیوب نے کیوں خریدتے ہیں کیوں ان ممالک میں جا کے انویسمنٹ کر رہے ہیں اپنے پروڈک کی مارکٹنگ میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ اندوستان کو کیسے سنتی اور معاشی ترقی بنا رہے ہیں اس کی وجہ وہ وہاں حکومت ان لوگوں کے ووٹ سے آئی ہے اسی لئے وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں آپ اپنا صدقہ خیرات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار کسی دو نمبر فرادی کے ہاتھ پیسے نہ دیں تو آپ کو یہ چور ڈاکو بھی اس وقت جو نظر آرہے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کے پیسے نہیں جانے چاہیے تو یہ پڑا ہے معاملہ دوسرا جو بغربی ممالک میں لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے اب تین تین چار چار نسلے بھی ان کی بڑی آرام سے زندگی گزار سکتی ہیں لیکن دیکھیں جس طرح عمران خان نے اپنا آرام چین سکون پچیس کروڑ کی لوگوں کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے آج وہ دھائی سو زیادہ دنوں سے جیل میں اس کی بیوی ان کے قبضے میں بنی گالا گھر اس پہ قبضے میں اکتیس سال کے سزا گھر توڑ دیا خاندان کے سارے لوگ بکھر گئے قربانیوں کے دستان ہے آپ جانتے ہیں سب اس کی آواز تک میڈیا میں مکمل طور پر تصویر سمیت بند ہے اب جو اوورسیز پاکستانی ہے جن پر اللہ نے کرمکی ان سب لوگوں کو مل کر سامنے آنا ہوگا انویسٹرز جو ان کو سوچنا ہوگا ایک آزاد سیٹلائٹ چینل بنانا ہوگا مکمل فری اور آزاد چینل جس پر حق اور سچ کی آواز ہو انسانی حقوق کے اعترام ہو قانون اور جمہوریت کی بات ہو دیکھیں جتنا ظلم تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے جس طرح صحافت کے نام پہ جو وردات ہوئی ہے بقاؤ میڈیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں صحافی کی قیمت لگی ہوئی ہر ایک صحافی کی قیمت ادا کریں اسے جو بلوانا ہے جو کروانا ہے مزین سازی کروانی کروانے کروانے ایسے میں جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہ سامنے آئیں یہ بیڑا اٹھائیں جو بولنے والے ہیں جو لکھنے والے ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے یہ مل کر آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ ایک آزاد ایک بہت بڑا پلیٹ فرم بنا سکتے ہیں باقی صحافیوں سے بھی میری درخواست ہے کس معاملے کو دیکھیں اور سمجھیں جو بینوں نے ملک میں آپ ہے وہ عمل کریں بے شک میرا کام تجویز دینا ہے اور ساتھ آپ کے ضرور میں بھی شامل ہوں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بنے اینا بنے یہ اللہ کا کام ہے عوام تک معلومات پہنچانا حق ہے ہرے کا اور یہ آپ کو پتا ہے میڈیا چینل جو بقاعدہ طور پر اس لئے میری درخواست دیکھنے سننے والوں سے بھی اسے ضرور آگے فارورڈ کریں ورنہ دیکھیں اللہ نے تو راستہ رکھا ہوا ہے وہ تو نظام تو وہ چلاتا رہے گا خان کا نظریہ تو وہاں میں ویسے بھی ہے اس کے لئے تو نئے ہیرو بھی خود آتے ہیں نئے ترجمان بھی آ رہے ہیں حق پر چلنے والے ساتھی بھی آ رہے ہیں لوگوں کا ضمیر بھی خود بخود ان کو جھوڑ دے جگہتا ہے اس کے حامی خود بنا رہے ہیں اور خان کو مٹاتے مٹاتے ہی انشاءاللہ خود مٹ جائیں گے کیونکہ یہ واقعی حق اور باطل کی جنگ ہے اور آپ جانتے ہیں آ کر رہتا ہے باطل مٹتا ہے اور خان کو تو کم ہی نہیں اس کے پاس نیو جارٹ ٹکٹ ٹائمز ہے اکانومیسٹ ہے سی این این اے فاکس ہے فرانس ٹوانی فور ہے واشنگ پوس ہے بی بی سی ہے فنانشل ٹائمز ہے جزیر ہے کتنے نام لو یہ سارے اللہ نے اس کے نام رکھی ہم سارے چھوٹے چھوٹے مزدور بھی لگے ہوئے تو کہ اٹھالیس پریس کانفرنس کروا کہ انہوں نے بندے توڑے تو اللہ نے سوہ مزید بندے دے دی شیرفز المروت دے دیا بیرسٹرگور دے دیا صدام تلین ہے جنید اکپر خان ہے عمر ایوب ہے وہ مہرنگ بلوچ بھی ہے سابزادہ حامد ہے راجہ عباز جیسے لوگ بڑے بڑے اللہ نے دے دی اس کو سیاسی نظریاتی اور اس کے جو حریف تھے دیکھیں فضل امان اچکزئی اختر منگل احمل ولی جماعت اسلامی مصطفیٰ نواز ایخہ کان عباز یہ ساری پوری لمبی فرشت ہیں جن کے ضمیر جا گئے اور پھر جو سطیفوں کا امبار ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے پہلے ایک چیرمنن نیب گیا تھا پھر اس کے بعد کے پی کی پوری سیمبلی قومی سیمبلی سپریم کورٹ کے ججز جانگیر ترین پرویس کھٹا ہے یہ سارے چھوڑ گئے تو اس لئے خان کو مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے اپنے ضمیر کی آواز اگر آپ کریں گے تو اس پہ اللہ آپ کو عجر دے گا باقی تو آپ کو پتا ہے مال تو اللہ آپ کو رزق وحسیس نے دیا ہوا ہے تو اس پہ سوچیں ضرور اس پیغام کو ضرور پڑھائیں اپنا خیال رکھیں اگلا میرا انٹرویو انشاءاللہ سمینہ پاشا ہو اور ہو سکت ہے شندانہ میرے ساتھ ہوں ضرور چیکھیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ